اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آریہ صدیقی اور میں دارے ایکم سکولز میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور آج ہم آج ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہتی مشہور تجیعہ کا ڈاکٹر محمد آری صدیقی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ مبالکم السلام الحمدللہ بیٹے سر آج جہاں آپ سے کرونا وائرس کے متعلق بات چیت کریں گے آپ کی اجازت چاہیے؟ جی جی بالکل سر جیسے کہ مجھے آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک بیماری پھیل رہی ہے جس کانس دانوں نے کرونا وائرس کا نام دیا سر کیا یہ وائرس بائرلوجیکل جنگ کی شروعات ہے؟ پہلی بات تو یہ بیٹا کی کلاس کونسی ہے؟ سر پری نائنٹ پری نائنٹ کی کلاس کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے پری بات نہیں سر آج سر دے دیں بڑے بڑے ماسٹرز کی کلاسوں والے بھی یہ سوال نہیں پوچھتے بہرحال آپ کا سوال بالکل وائلڈ ہے اور اس وقت دنیا دو حصوں میں منقسم ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی آفت ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی خباست ہے انسانی خباست کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے انسانیت کے دشمن موالک ہیں ایسے انسانیت کے دشمن ملک ہیں جنہوں نے انسانیت کا نقصان پہنچانے کے لیے ایسے جراسین تیار کیے ہیں ایسے بیکٹیریا تیار کیے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کی عبادی ایک ہی کم ہو جائے تو اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو میری ذاتی رائے یہ ہی ہے کہ یہ بائیولوجیکل ویپن ہے اور اس کے ذریعے دنیا کو بائیولوجیکل جنگ کے دہانے پر لیا جا رہا ہے سر ہم سب کوئی پتہ ہے کہ جو وائرس ہد سے پہلے اور سب سے ادھا چائنہ میں پھیلا اگر ہم لوگ چائنہ اور ترکی وغیرہ کی پولیسی اپنا ہے تو کیس پر قابو پا سکتے ہیں ہاں جی بلکل سب سے پہلے چائنہ میں یہ وائرس پہلا اور چائنہ نے اس پر قابو پا لیا اسی طرح آپ نے اگر ترکی کی بات کی تو ترکی نے جس طرح ہم لوگ ہینڈ سانٹائزر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ڈیٹال سے ہاتھ دو رہے ہیں سابن سے ہاتھ دو رہے ہیں انہوں نے کئی جگہوں پر ایسے وارک تھو گیٹس لگائے ہیں کہ جب لوگ اس کے اندر سے گزرتے ہیں تو وہ جراسیم کچھ سپڑے ہوتا ہے ان کی جمز مارے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے ان کے امداد گھر تک پہنچا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونہ ممالک کی پولیسیز نے کرونا کو پھیلنے سے بہت روکا ہے اور ہمیں دونوں سے سبق سیکھنا چاہئے ساری ہرات میں ہر کسی کے دوسرے کی مدد کرنی چاہئے اور ایک پروسی اپنے دوسرے پروسی کی مدد کرنا چاہتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلمان مہاجرین جو تھے مکہ سے مدینہ آئے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کا عمل جو ہے وہ شروع کیا تھا یاد ہے نا بھائی بھائی بنا دیا تھا اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب لوگ جو استطاعت والے ہیں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مواخات کا عمل کریں انہیں اپنا بھائی بنا لیں انہیں اپنی بہن بنا لیں یہ میری ذمہ داری ہے تو جتنے بھی آپ کے آس پاس گھر ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو ڈیلی ویجر ہیں جو روزانہ کام کرتے ہیں پھر روزانہ انہیں پیسے آتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایک ہفتے کا یا دس دن کا انعاج زخیرہ کر سکیں ہمیں ان پر مدد کرنی چاہیے ان پر نظر دکھنی چاہیے بات سفید پوش اپنے موہ سے کیا بھی نہیں پاتے ہمیں خود ان کا جائزہ لینا چاہیے اسی طرح کچھ بیمار ہوں گے جنہیں دوائیاں نہیں مل رہی ہوں گی ہمیں ان کی دوائیاں کا بندوبست کرنا چاہیے یہ ہمارا انسانیت کے ناتے انسان ہونے کے ناتے ہی ہمارا فرض ہے سر جو حکومت نے پورے ملک میں لوگ ڈاؤن لگایا ہے کیا یہ لوگ ڈاؤن کی بدولت ختم ہو سکتے ہیں وائرس جی بیٹا وائرس جو ہے بسیکلی یہ ایک تو ہوا کے ذریعے کہتے ہیں پھیل رہا ہے چھینکنے کے ذریعے فیزیکل تچ کے ذریعے پھیل رہا ہے ایک آدمی کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے جب وہ دوسروں سے ملتا ہے تو وائرس ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو لاب ڈاؤن کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسری سے فاصلے پر رکھا جائے جتنے زیادہ لوگ آپ اس میں ملیں گے نہیں وائرس کے پھیلنے کے امکانات اتنے کم ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کی گورمنٹس اس وقت اس پر عمل کر رہی ہیں تو یہ ہمارے فائدے کے لئے ہی کر رہی ہیں تو ہم سب کو اپنی احتیاطی تدویر کے طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے سر یہ جو وائرس ہے یہ کہ ادھر حقیقت ہم اسلام سے دور کرنے کا پپیگنڈا ہے یا یہ ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ ویسے ہی جنگ ہے بیٹے جنگ تو یہ پوری دنیا کے ساتھ ہے ایک ملک کی پورے دنیا کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے یہ اور جہاں تک ہے کہ کیا یہ ہمیں اسلام سے دور کرنے کے ایک طریقہ ہے تو کوئی بھی مسئبت یا آزمائش آتی ہے تو وہ کچھ لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کو اسلام کے قریب کر دیتی ہے جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھار ہے وہ بھی بند ہو گیا اللہ نے اپنا گھاریں نہیں بچایا مسجدیں بند ہو گئیں وہ لوگ پروپیگنٹہ کر کے اسلام کے خلاف بول رہے ہیں اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ اسی وقت میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لوگوں کے کام آ رہے ہیں وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں اس مسئیبت میں یا آزمائش میں یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اسلام کے قریب ہو رہے ہیں کہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں آپ نے کیا سوچا ہے آپ نے اپنی پاکٹ ملی میں سے آدھے پیسے اللہ کی رامے دینے ہیں دے دیں گے دے دیں گے اگلے مہینے بھی دینے ہیں جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا شابہ شویلی گو سر اب آپ ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر بتا دی کرونا وائرس سے بچنے کی کرونا وائرس سے بچنے کی بیٹے چند تدابیر ہیں جو آپ کو گورنمنٹ بھی بار بار بتاتی ہے ایک تو یہ ہے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ فیزیکل کانٹیکٹ نہ کریں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کا جو وائرس ہے وہ پیپر کے ذریعے ٹرانسپر ہوتا ہے تو کرنسی نوٹس اس کا سب سے بڑا میڈیم ہے تو کوشش کریں کہ جگہ اب بازار میں جاتے ہیں آپ نے کہا دے دیں پھر اپنے بیس روپے واپس بھی لیے یہ اب لین اور دین دونوں ہو گیا اس کی بجائے اسے کہے کہ مجھے کے سو روپے کی دے دو وہ سو کی چیز ہے تاکہ پیسے واپس نہ لینے پڑے آپ کو اسی طرح کئی ایسی چیز ہے کہ وہ سو کی نہیں وہ پیکٹ ہے اسی کا یہ آنا ہے اسے کہے بیس روپے چندے بارے باکس میں ڈال دیں اللہ کی راہ میں ڈالنے چاہرٹی گو جائے گی اس طریقے سے ایک تو یہ کم سے کم کریں باہر کا سفر کم سے کم کریں غیر مطلقہ لوگوں سے کم سے کم ملیں اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں اپنے ہاتھوں کو وقتاً فوقتاً دھویں موں کو دھویں نماز پڑھیں عبادت کریں ساف سترے کپڑے پہنیں اگر خانسی ہوگا رہا ہے تو ہر اپنے موں کو کبر کریں جگہ جگہ تھوکیں مت وہ یہ تمام آنفاسی تطبیر جو ہمیں اسلام عام زندگی میں بھی سکھاتا ہے کہ ایسے نہ کرو ان پہ عمل کریں سر اب لاسٹ میں آپ بس ہماری قوم کے تلویہ اپنے پر اگام دینے چاہتے ہیں تلویہ ہاں جی تلویہ کے لئے بڑی اپورٹنٹ بات ہے کہ جو آپ لوگوں کو اس وقت آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں جو آف ہیں یہ چھوٹیاں نہیں ہیں اصل میں آپ کی اصل میں آپ آن ڈیوٹی ہیں لیکن گھر پر ہیں آپ سب یہ دیکھئے آپ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کیجئے کہ اول تو تمام مزامین گھر پڑھا کریں اگر یہ تمام مزامین گھر پر ممکن نہیں ہے مثال کے طور پر میں میتھ اور سائنس بچوں کو نہیں پڑھا سکتا مجھے اس میں ایکسپریٹیز نہیں ہے لیکن میں انگلیش پڑھا سکتا ہوں اردو پڑھا سکتا ہوں اس طرح کی چیزیں پڑھا سکتا ہوں تو اب میں آگے کہتا ہوں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ ان دو سبجکٹس میں اتنی کمانڈ حاصل کر لیں کہ اب باقی ساری کلاس سے چھ مینے آگے چلے جائیں تو کوئی ایک دو سبجکٹس چوز کر لیں اس میں اتنی محارت لے لیں کہ وہ پورا سال آپ اس کی ضرورت نہیں پڑھا آپ اس سے آگے چلے جائیں سارے سبجکٹس ممکن ہو تو ان پر کام کریں شیڈیول بنائیں اپنے پورے دن کا آپ سکول پہ چھے یا سات گھنٹے کلی جاتے تھے تو گھر میں بھی آپ کو چھے یا سات گھنٹے ضرور پڑھنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے ماں باگ کو تنگ کرنا آپ کا ایک حق ہے یا فرض ہے جو آپ اپنی پڑی زمیداری سے پورا کرتے سارے بچے اسی طرح پڑھائی کو برکل نکلیکٹ نہیں کرنا آپ میں ٹھیک ہے تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ آپ نے جو آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اس کی رویئر کریں بار بار اللہ کے ضرور دعا کریں بچوں کی دعایں اللہ تعالی جلدی قبول کرتا ہے جو پوری امید ہے ہماری قوم کے تلویے اس پہ ضرور عمل کرنے کو شکریں گے اور شکر بہت مزا ہے آپ کے ساتھ اور مجھے بہت اور پوری امید ہے کہ جو ہمیں سنیں گے وہ بھی اس سے بہت استفادہ حاصل کریں گے جی بلکل تھانکیو بری مارچ ابری بان اسلام علیکم